بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ مٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پندرہ دسمبر سن دوہدار اکیس اسوی و مطابق گیارہ جماعت الاولہ سن چودہ سوٹے تالیس ہجری نمبر ایک اسلامی تاریخ غضوہ بدر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے بٹانی کے لئے مشیقین مکہ ایک ہزار کا فوجی لشکر لے کر مکہ سے نکلے سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لئے اپنے جانسار صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے جن کے تعداد تین سو تیرہ یا کچھ زائد تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس ستر اونٹ دو گھوڑے اور آٹھ تلواری تھی یہ مدان بدرے میں حق و باطلی کی پہلی جنگ تھی مشیقین نے پہلی سے پانی کا چشم پر قبضہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خوش کرگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا جہاں وضو اور غسل حتیٰ کہ پینے کے لئے بھی پانی موجود نہیں تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفحے درست فرما کر خیمے متشریف لے گئے اور سجدے کے حالت میں یہ دعا فرمائی اے اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روی زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ تعالی نے اس دعا کے برکت سے بارش نازل فرمائی جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں میدان جنگ بھی سازگار ہو گیا جس کے وجہ سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی قرآش کا ستر افراد مارے گئے ستر افراد قید کے گئے جبکہ مسلمانوں میں سے چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے نمبر دو اللہ کے قدرت ہوا میں نظام قدرت ہوا میں اللہ کے نظام قدرت دیکھو کہ اس نے ہوا پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیسے ڈوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ عبر بادلوں کو ایسے زمین پر لے جائے کر بارش برساتی ہیں جہاں کی زمین سوکھی اور پانی کے لئے پیاسی ہو اگر اللہ تعالیٰ بادلوں پر یہ ڈوٹی نہ لگاتا تو بادل پانی کی بود سے بوجل ہو کر ایک ہی جگہ پر ٹھہری رہتے اور ہمارے باغات اور کھیتیاں سوکھے رہ کر ضائع ہو جاتے یقین انہاں بڑی عظیم ذات ہے جس کا حکم بادلوں پر بھی چلتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پاون رہیے ہم آپ سے روضی طلب نہیں کرتے روضی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پھرزگاروں کا ہے سورہ تاہہ آیت نمبر 132 نمبر چار ایک سنت کے بارے میں خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا حدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے ترمیدی حدیث نمبر 2789 نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت سلام کرنے پر نکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سلام علیکم کہا اس کے لئے دس نکیاں لکھی جاتی ہیں اور جس نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کے لئے بیس نکیاں لکھی جاتی ہیں اور جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ کی برکات وہ کہا اس کے لئے تیس نکیاں لکھی جاتی ہیں طبرانی کبیر حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انتیس نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں شراب مردار اور خنزیر حرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے شراب اور اس کی قیمت مردار اور اس کی قیمت خندیر اور اس کی قیمت کو حرام کر دیا ہے ابو دعود حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچاسی نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا و آخرت کی تلاش کا عجیب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لئے آسان ہو جاتا ہے اور جب تو دنیا کا کوئی چیز تلپ کرتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لئے دشوار ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ تُو اچھے حال میں ہے اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تُو بورے حال میں ہے قرض العمال حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکتالیس نمبر آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمتیں قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو داہنی ہاتھ میں عمال نامیں دیے جائیں دیے جانے والے ہیں وہ اپنے دانے ہاتھ والے کتنے اچھے ہوں گے وہ ان باغوں میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کی بیریان ہوں گی تہ بتا کیلے لگے ہوں گے لمبا لمبا سایہ ہوگا بہتا ہوا پانی ہوگا اور کسر سے میوے ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ اوپر پابندی لگائی جائے گی اور وہاں اونچے اونچے فرش ہوں گے ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے ہم نے ان کو کماریاں شوہر سے محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا ہے یہ سب چیزیں داہنیہات پالوں کے لئے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر ستائیس تا اڑتیس نمبر نو طب نبی سے علاج آپ زمزم کے فوائد حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے ابھی رماجہ حدیث نمبر تین ہزار باسٹھ نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان بھی حیائی اور بولی باتوں کا حکم کرتا ہی ہے سورہ نور آیت نمبر اکیس موسیقی موسیقی